آج باسٹھ سال کے بعد اتر پردیش اور بیہار سے گیا ہوا مسلمان مہاجر ہے ہندوستان میں بھی شرناردھی آئے تھے پہلے بیس سال ہم نے انہیں شرناردھی کہا آج شرناردھی لفظ سے ہماری نئی نسل ناواقف ہے شرناردھی جس کو کہتے تھے ہم پچاس میں اور ساٹھ میں وہ آج ہماری مین اسٹین کو لیٹ کر رہے ہیں اس احساس کے ساتھ نہیں کہ وہ شرناردھی ہیں اس احساس کے ساتھ کہ وہ ہندوستانی ہیں لیکن آپ نے تو مولانا آزاز مفسر قرآن جس کی لگتا ہے جتنا پڑھئے مولانا آزاز کو لگتا ہے جیسے شاید قدرت نے کوئی چشمہ ان کی آنکھوں پر رکھ دیا تھا انیس سو چھالیس کے انٹرویو میں جب ابھی پاکستان نہیں بنا ہے مولانا فرماتے ہیں کہتے ہیں ہندوستان بٹے گا تو پاکستان بھی بٹے گا بنگال کے ذہن کو نہ جنہ صاحب سمجھتے ہیں نہ لیاقت علیخہ سمجھتے ہیں جو ہی پاکستان کی تحریک کی تازگی ختم ہوگی یا پہلی نسل کی قیادت ختم ہوگی کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز پنجاب کو پاکستان سے برنگیفتہ کر دے گی بنگال کو اور وہ مغربی پاکستان کے ساتھ نہیں رہے گا اسی انٹرویو میں مولانا کہتے ہیں ابھی پاکستان بنا نہیں ہے کہتے ہیں پاکستان کے سر پر پہلے دن سے فوجی آمریت کا خطرہ پاکستان کے سر پر لٹکے گا ذرا غور تو کریے یہ بنگالی کون تھے گیلانی صاحب یہ بنگالی وہ تھے جو پاکستان کی اکثریت تھے دنیا کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب کسی ملک میں میجورٹی نے کہا کہ مائنورٹی ہمیں ایکسپلوائٹ کر رہی ہے ہم اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور ذرا آپ ذرا اپنی تعداد تو غور کیجئے کہ خدا نہ خواستہ جس آزادی کی بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ ہو گئی تو وہ مائنورٹی جو بینگالی میجورٹی کو جس نے جینا مشکل کر دیا تھا جناب آپ کی تو بے دخال سے ہوتھ اب میں کیا کہوں اکیلے سیونٹی ون کی سگر دیکھ لیجے کہ کتنے لوگ اس وقت جو اس پاکستان تھا اور آج بنگلہ دیش ہے اس میں کتنے لوگ مارے گئے موسیقی